اسلام علیکم لی چیٹر پرنسپل کا جو فورتھ ایفیکٹ ہے وہ ہے جی ایڈیشن آف دا انرٹ مٹیریلز انرٹ مٹیریل کو ڈالنے سے ایڈ کرنے سے ہوگا کیا سب سے پہلی بات انرٹ مٹیریل کون سا ہوتا ہے آپ یہ کہیں گے کہ جو انرٹ گیسز ہوتی ہیں بلکل ٹھیک ہے یہ آپ کی بات انرٹ گیسز جو ہیں ہیلیم نیون آرگان یہ انرٹ مٹیریل ہے یہ بھی انرٹ مٹیریل ہے لیکن اگر آپ کے پاس ری ایکٹنٹ ہے اور وہ ری ایکٹنٹ پروڈکٹ میں کنورٹ ہو رہا ہے اور کوئی ایسی چیز ہے جو ان دونوں کے اوپر ایفیکٹ نہیں کرتی یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز جو نہ تو ری ایکٹنٹ کے ساتھ ری ایکشن کرتی ہے نہ ہی پروڈکٹ کے ساتھ ری ایکشن کرتی ہے تو پھر وہ اس کے لیے کیا ہے انرٹ ہے پھر وہ اس کے لیے کیا ہے جی بیٹا جی انرٹ ہے تو وہ کوئی بھی چیز جو ری ایکٹنٹ اور پروڈکٹ میں سے کسی کے ساتھ ری ایکٹ نہ کرے وہ اس کے لیے انرٹ ہوتی ہے تو دو چیزیں جو سب سے پہلے آپ نے اس کے اندر یاد رکھنی ہے ان کی ہم بات پہلے کر لیتے ہیں نمبر ون ایف یو ایف یو ایڈ ایڈ کانسٹنٹ وولیوم ایف یو ایڈ انرٹ مٹیریل ایڈ کانسٹنٹ وولیوم نو ایفیکٹ ول بی اوبزرف اوکی ٹھیک ہے کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا اگر وولیوم کانسٹنٹ ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس یہ ایک سلنڈر ہے اور اس سلنڈر کے اوپر یہ پسٹن جو ہے یہ فکس ہے تو اس کا وولیوم کیا ہے پھر بیٹا جی یہ تو فکس ہے پھر اس انرٹ مٹیریل کا کوئی بھی اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا ٹھیک ہے دوسری چیز دوسری جو بات ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ کیا ایف یو ایڈ انرٹ مٹیریل ایف یو ایڈ انرٹ مٹیریل ایڈ کانسٹنٹ پریشر پریشر کانسٹنٹ ہو so then reaction will be move reaction will be move towards the more number of the moles ٹھیک ہے جی یعنی کہ اگر تو volume constant ہے پھر تو اس کا کوئی effect نہیں ہے آپ اس میں inert material add کریں نہ اس نے reactant کے ساتھ reaction کرنا ہے نہ product کے ساتھ کرنا ہے volume بھی اس کا change نہیں ہونا تو اس سے کوئی بھی فرق آپ کو observe نہیں ہوگا لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس کا volume constant نہیں ہے لیکن ہاں pressure constant ہے ٹھیک ہے let's suppose کہ یہ ایک slender ہے بیٹا جی اور یہ جو اس کے اوپر piston لگا ہوا ہے اس کے اوپر let's suppose جو pressure apply ہو رہا ہے وہ پانچ کلو پاسکل ہے ٹھیک ہے جی اس کے اوپر پانچ کلو پاسکل pressure apply ہو رہا ہے اور اس کے اندر کوئی gas molecule ہیں آپ اس میں کوئی inert gas material انٹر کر دیتے ہیں inert gas material جب آپ انٹر کرتے ہیں تو volume اس کا fix نہیں ہے constant نہیں ہے ہاں pressure constant ہے جتنا لگ رہا تھا تو جیسے آپ inert material کو add کریں گے تو اگرچہ وہ inert material نے reactant اور product میں سے کسی کے ساتھ reaction نہیں کرنا لیکن overall کیا ہوگا کہ اس کے اندر جو number of the molecules ہیں وہ بڑھ جائیں گے میں اگر یہ کہوں کہ overall جو concentration ہے وہ بڑھ جائے گی یا پھر اس طرح سمجھیں کہ آپ کے پاس یہ piston جو ہے یہ پھر ultimately upward move کرے گا فورس تو اتنی ہے نا ٹھیک ہے پہلے volume یہ والا تھا اب volume کیا ہو جائے گا انکرلی ہے اور 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 انکرلی فریز کر جائے گا تو پھر کیا ہوگا جی بیٹا جی volume اس کا change ہو جائے گا پھر کیا ہوگا volume اس کا change ہو جائے گا یعنی کہ اگر میں آپ کو یوں کہوں کہ ایک بات تو پہلی بات یاد رکھئے گا میں کوئی بھی بات کہنے سے پہلے کہ اس نے reactant اور product میں سے کسی کے ساتھ reaction نہیں کرنا اس نے reactant اور product میں کسی کے ساتھ اس کا reaction نہیں ہوگا صرف number of the molecule اور add ہو رہے ہیں اب number of the molecule combine نہیں ہو رہے ہیں reactant اور product کے ساتھ وہ کوئی bond نہیں بنا رہے ہیں ہاں ان کے addition ہو رہی ہے overall کیا ہو جائے گا جو total mixture کا مالی کول ہے وہ جو total mixture جو ہیں ان کا جو volume ہے وہ بھڑ گیا ان کا جو volume ہے وہ کیا ہو گیا بیٹا جی increase کر گیا volume کیا کر گیا increase کر گیا یہی والا جو factor ہے یہ ایسا فیل کرواتا ہے ہمارے جو reactant اور product ہیں ان دونوں کو کہ number of the molecule per unit volume increase کر گئی ہیں number of the molecules یا number of the moles per unit volume کیا لگتا ہے کہ ان کو increase ہو گیا ہے حالانکہ ان کا reaction تو نہیں ہے ہاں concentration تو ان کی ہے جب یہ ایسا ہوتا ہے کہ number of the moles per unit volume اس کو لگتا ہے کہ increase کر گیا ہے تو پھر یہ reaction اس کو maintain کرنے کی try کرتا ہے اس کو maintain کرنے کی try وہ کرتا ہے کیسے وہ کہے گا جی number of the moles جو per unit volume بڑے ہیں نا ان کو میں کام کروں اور وہ کیسے کام کرے گا وہ اس reaction کو اس طرف کو move کروا دے گا جدہ number of the moles زیادہ ہیں number of the moles کیا ہے جی زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس لیے کرائے گا number of the moles جدہ زیادہ ہیں اس لیے تاکہ اس کو یہ لگے کہ اس کے جو number of the moles ہے overall mixture کے اوپر وہ کم پڑ گئے ہیں اب پھر اس کو سنیے گا یہ سمجھنے سننے والی بات ہے اس کا concept بٹھانے والی بات ہے کیونکہ اس کا reaction تو ہوتا نہیں یہ سلنڈر ہے اس سلنڈر کے اندر let's suppose میں اب یہاں پہ جی ہمارے پاس یہ اس کے اوپر ایک pressure لگا ہوا ہے pressure ہے جی 5 kp کلو پاسکل ٹھیک ہے اور اس کے اندر بیٹا جی total reactant اور product کے 100 mole ہیں reactant product کے total جو mole ہیں وہ 100 ہیں اتنا لگا ہوا ہے اور جب یہ اتنا pressure 100 مالکل ہیں تو اس کا یہ جو والیم ہے وہ یہ والا v1 ہے آپ کیا کرتے ہیں 100 mole اس میں inert کے اور ایڈ کر دیتے ہیں اب یہ inert جو ہے یہ reactant یا product کسی کے ساتھ بھی react تو نہیں کرے گا لیکن overall اس کے اندر کیا ہوگا concentration کیا ہوگئی بڑ گئی جب یہ concentration بڑ گئی pressure بڑا تو overall یہ والا volume کیا ہو جائے گا change ہو جائے گا یہ والا volume کیا ہو جائے گا change ہو جائے گا ultimately یہ تو change ہونا ہی ہونا ہے ٹھیک ہے جب یہ change ہوگا ٹھیک ہے یہ volume change ہوگا بلکہ ہم اگر یوں کہیں یہاں پہ یہ volume بڑ جائے گا تو یہ اس سے زیادہ better ہے کیونکہ add کرنے سے volume کو بڑھنا ہی ہے کم تو ہونا نہیں ٹھیک ہے تو یہ volume کیا ہو جائے گا increase کر جائے گا جب یہ volume increase کر جائے اب اس کو کیا لگے گا اس equilibrium state کو کیا لگے گا جو reactant اور product کے در میں develop ہو چکی تھی اس کو یہ لگے گا کہ میرے پاس جو number of the moles ہیں وہ per unit volume بڑ گیا نا اب اس کو یہ لگے گا کہ میرے پاس وہ number of the moles جاں وہ کم ہو گئے کیونکہ volume بڑ گیا تو پھر یہ کیا کرے گا جی کہ جو کم ہو گئے یہ کہے گا جی اب مجھے number of the moles جو ہیں اس کو بڑھانا چاہیے تو پھر ultimately یہ reaction بیٹا جی اس طرف کو move کر جائے گا جدر number of the moles زیادہ ہوں گے جدر number of the moles زیادہ ہوں گے یا یوں کہہ لیں ایک اور بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس طرف کو move کرے گا ہاں یہی بات ہے وہ بھی یہی بنتی ہے کہ اس کا جو number of the moles زیادہ ہیں یہ یوں کہہ کہ یہ pressure کے الٹ ہے یہ pressure کے کیا ہے الٹ ہے یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ pressure کیا ہے جدر number of the moles ہیں اس طرف کو move کرتے ہیں اور یہ ادھر کو move کرتے ہیں جدر number of the moles زیادہ ہوتے ہیں so by adding the inert gas in the slender the piston move upward mean volume will be the increase ٹھیک ہے تو volume increase ہو گیا اس کو volume increase ہونے کی وجہ سے یہ والی ساری situation پیدا ہوتی ہے اور اگر volume ہی change نہ ہو تو پھر اس کا بیٹا جی effect ہی کوئی نہیں ہوتا and that's all by adding of the inert moles by Lee Chattiel principle thank you اللہ حافظ